مہترم حضرات آپ کے سامنے بلانا چاہتا ہوں ان کا موضوع ہے کیا ہمارے لئے اللہ کافی نہیں ہے انتہائی اہم موضوع ہے میں فضیرت الشیخ شمی محمد فوزی المدنی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں شیخ کا موضوع ہے کیا ہمارے لئے اللہ کافی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ومن اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار قال اللہ تعالیٰ في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیس اللہ بکاف عبده ویخویفونک باللذین من دونه ومن يضلل اللہ فما له من هاد سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العالیم الحکیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما محترم صدر اجلاس جناب مولانا عبدالکریم پرمار حفظہ اللہ امیر صبائی جمعیت اہل حدیث بجرات قابل قدر فازل گرامی ناظم اجلاس فضلت الشیخ عبدالوحاب مدنی حفظہ اللہ معزز و محترم خطبہ اجلاس جامعہ رحمانیہ کے تمام قابل قدر منتظمین اور اساتح ذائق کرام عزیز طلبہ دور اور نزدیک سے آئے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام دینی و ملی بھائیوں بزرگوں ملن و جوانوں اور پیارے بچوں یہ خوشی کا موقع ہے اور میں اس پرمسرت موقع پر اللہ وحدہولہ شریک کا بہت مشکور و ممنون ہوں شکر بجالاتا ہوں کہ آج تین مارچ دوہزار انیس بروز اطوال سرزمینِ نڈیاد گجرات کے اس آزیم الشان جامعہ رحمانیہ کی گود میں منقید ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کا موقع پا رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو سچ اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بعدہو بے شمار بے شمار صلات و درود نازل ہو امامِ انسو جان رحمتِ عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذاتِ گرامی ہم تمام مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کرائی جن کے ذریعہ سے ہم سب کو کتابِ ہدایت ملی زندگی جینے کا سلیقہ اور ہنر ملا کرو رہا صلات و درود نازل ہو آپ پر اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے بھائیو اس موقع پر اگر جمعیت اہلِ حدیث گجرات کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ ناشکری ہوگی ناسپاسی ہوگی اس لیے میں اس مبارک اجلاس کے نقاط پر شہری جمعیت اہلِ حدیث نڈیاد زلی اور مقامی جمعیت اہلِ حدیث نڈیاد اور صوبائی جمعیت اہلِ حدیث گجرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس بار بھی توحید و استقامت نامی یہ کانفرنس منقض کی عوام اور علماء کو مدو کیا اور ایک دوسرے سے مل کر کتاب و سنت کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع ان کے ذریعہ سے ہاتھ آیا اللہ تعالی شہری زلی مقامی اور صوبائی جمعیتوں کے اس کار خیر کو قبول فرمائے امت اور ملت کا یہ کاروانے سلف کو اسی طرح سے انہیں آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے موضوع ہے کیا ہمارے لئے اللہ کافی نہیں مہترم حاضرین کیا خیال ہے آپ کا ہمارے لئے اللہ کافی نہیں تو پھر جواب تو آپ جانتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں کچھ تفصیل چاہیے ہاں اللہ کافی ہے لیکن اس کے لئے کچھ ذمہ داریاں ہمارے سرو پر ہیں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے لئے کافی کب ہوگا جب ہم ایسا اور ایسا عقیدہ پیش کریں گے اور عقیدے کے ساتھ ایسا اور ایسا عمل پیش کریں گے تو اللہ جیسے ہمارے اسلاف کے لئے کافی تھا انشاءاللہ ہمارے لئے بھی کافی ہوگا لیکن آؤ اللہ کیسے کافی ہوگا جب ہم اللہ کو پہچان کر اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو موہد بنا لیں گے سب سے بنیادی شرط یہ ہے تو بھئے اللہ کی تلاش اللہ کی تلاش کیسے اور کس راستے میں ہو تقلید کے راستے میں یا تحقیق کے راستے میں بولو بھائیو تحقیق آپ کے جواب کی دلیل قرآن میں موجود ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق کیا کھود لگائی میرا رب کون ہے سوریان آم سورت نمبر چھے کی آیت نمبر پچہہتر سے لے کر اسی پڑھئے اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے نظر پڑی ستاروں پر کہا چمکدار ہیں یہ ہمارا رب ہو سکتے ہیں ڈوب گئے چاند تھوڑا بڑا سا نظر آیا کہا اس کی روشنی زیادہ ہے زیادہ چمکدار ہے اس میں ربوبیت ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی غائب ہوتا ہوا دکھائی دیا صبح ہوتے ہی نہ چاند اور نہ ستارے سب غائب ہو گئے سورج بڑے حالے میں نکلا تاریخیوں کو چیرتا اندھیروں کو بھگاتا ہوا نمودار ہو گیا کہنے لگے یہ سب سے بڑا ہے پوری دنیا کو جگ مگا رہا ہے ہادہ ربی ہادہ اکبر this is my lot یہ میرا رب ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا کہا میں ایسے ڈوبنے والوں پر ایمان اور اقین نہیں رکھتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں اس سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہو یہ سورج یہ چاند یہ ستارے نکل کر ڈوب جانے والے ہیں ڈوب جانے والا ہمارا رب یا ہمارا معبود نہیں حقیقی پاک پروردگار رب وحدہ لا شریک اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے تحقیق کیا اللہ مل گیا بولو ملا کی نہیں میرے بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ باپ دادا جس پہ چلے آ رہے ہیں میں بھی اسی راہ پہ چلوں گا تو ان کو اللہ ملتا ان کا باپ آذر تو بتوں کو بنانے والا بتوں کو بیچنے والا اور بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے والا تھا کبھی ان کو ہدایت نصیب ہوتی لیکن انہوں نے تقلید نہیں کی کیا کیا انہوں نے تحقیق تو ہم میں بھی کیا کرنا ہے دین کے بارے میں تحقیق تحقیق کریں کے راستہ ملے گا اللہ نے ابراہیم کو عظمت عطا فرمائی کہ اپنے انبیاء اور رسولوں میں ان کا نام درج فرما دیا اور ابو الانبیاء فادر آف دی پروفیٹس ہونے کا شرف عطا فرما ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے جو اسماعیل علیہ السلام سے نکلی تو آخر میں جناب ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہم جن کے امتی ہیں اللہ کا شکر ہم بجا لائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے نسل چلی تو انبیاء بن اسرائیل کی ایک لمبی فیرست ہے جو ہم علیہ السلام کی نسل نبی صلی اللہ پیدا ہوتے ہیں اس سے بھائیو ابراہیم کی زندگی سے ایک اور بات یہ ملتی ہے کہ ایک تو آنکھیں بند کر کے کسی راہ پر نہیں چلنا ہے اندھا نہیں بن جانا ہے آنکھیں کھول کر چلنا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے غور و فکر کرنا ہے اللہ کو ڈھونڈ نا اور تلاش کرنا ہے تحقیق کی راہوں میں لگ جانا ہے اور اللہ جب مل جائے اللہ کی توحید کا علم ہو جائے اللہ کی پہچان ہم کر لیں تو اس راہ پر ہمیں کیا ہونا ہے ثابت قدم رہنا ہے بھلے دنیا کی طاقتیں ڈرا رہی ہوں دنیا کی طاقتیں الجھا رہی ہوں دنیا کی طاقتیں خوف دلا رہی ہوں یا لالچ ہمیں نہ لالچ میں پڑھنا ہے اور نہ خوف و حراس میں مبتلا ہونا ہے یہی بات اللہ نے کہی ہے نا سورہ زمر سورة نمبر 49 کے آیت نمبر 36 پڑھئے اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اور یہ یہ تمہارے زمانے کے لوگ تو تمہیں ان سے ڈرا رہے ہیں خوف دلا رہے ہیں ان کا جو اللہ کے علاوہ ہیں اللہ کے علاوہ سے دہشت میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومت ایسا کر دے گی فلاں اور فلاں جتا ہے وہ ایسا کر دے گا لوگ ڈرا رہے ہیں اللہ کہتا من یضلل اللہ گمراہ لوگ ہیں اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے تو ان گمراہ لوگوں سے اے توحید والو تمہیں ڈرنے کی ضرورت اس لئے کی اللہ تمہارے لیے کافی ہے تو میرے بھائیو ایمان مل جائے توحید مل جائے تو پھر استقامت اختیار کرنا سبات قدمی اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے دعوت اور تبلیغ کرنا ہے توحید کی جو دولت ہمیں مل جائے اسے دنیا کے چپے چپے شہر کے گلی کوچوں میں پہنچانا ہے تاکہ اللہ کے ہاں جب سوال ہو کہ اے میرے بندے کیا وہ توحید جو تجھے ملی تھی تو نے اس کی تبلیغ بھی کی تو ہم اللہ کے ہاں اس کا جواب دے سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کے ساتھ اس توحید کے مشن کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ابراہیم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم پودھ بیٹھے اپنی قوم سے کہ اس ٹیچوز ان کے سامنے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہاتھ ہاتھ اٹھا کر ماغ رہے ہو ان سے کیا بات ہے کیا ماج رہ ہے ان کے سامنے تو کھانا رکھ دیا جائے کھائیں گے نہیں پانی رکھ دیا جائے پین گے نہیں مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے بھگا نہیں سکتے آخر کیا ماج رہا ہے ان سے ماغ نا ان کے سامنے جم کر بیٹھ تو قوم کا جواب تھا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راہ پر چلتے ہوئے پایا ہے اس لئے ہم ایسا کر ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اللہ رب العالمین تقلید کی راہ پر تمہیں ملنے والا نہیں ہے تمہیں توحید چاہیے اللہ چاہیے نجات چاہیے تو تمہیں کس راہ پر چلنا ہے بولو بہت ہے لیکن وقت جو محدود ہے اس لئے میں آگے بڑھ رہا ہوں ایف آئی آر درج ہوا کہ ابراہیم تو ہمارے بوتوں کی شان میں بولیاں بولتے ہیں ان کی بیزتی کرتے ہیں اور اتنا نہیں انہوں نے تو جا کر ہمارے بوت خانے میں ڈھا دیا ہے انہیں وہی ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لئے بادشاہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو گئی بارن جاری ہوا تھا نا بلا کر لاؤ کہاں ہے کہاں ابراہیم آگئے میرے بھائیوں آپ سورے بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھاون سے لے کر کے آگے پڑھئے آپ چار پانچ آیتیں پڑھیں گے بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ سلام سے حجت بازی کر رہا ہے کہاں آپ کا رب کون ہے کہاں میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے میں بھی تو ایسا کرتا ہوں بلایا ایک معصوم کو بے گناہ کو اور اسے قتل کروا دیا دیکھو مار دیا اسے زندگی ملنی تھی لیکن میں نے اس کو نہیں رہنے دیا اور ایک مجرم کو بلایا قید خانے سے اور اسے رہا کر دیا کہا دیکھو اسے مرنا تھا سزا ملنی تھی میں اس کو زندگی دے دی ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وہیں پر دوسرا جواب دیا کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ نمرود میرا اللہ میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈوبوتا ہے ذرا تم اس کو پچھم سے نکال کر پورب میں ڈوبو دو ہے طاقت پاور ہے فَبُحِتَ الَّذِي کَفَر امہ بہوت رہ گیا حیران و ششدر کوئی بات نہ بن پڑی تب اس نے اعلان کر دیا جاؤ حَرِّقُوهُ وَنْصُرُ عَلِهَتَكُ مِنْكُنْتُمْ فَائِلِ جاؤ علاوہ تیار کرو آگ بناو ابراہیم کو اسی میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اپنے معبودوں کی مدد کرو اللہ اکبر کیسی جاہل قوم تھی معبود ہیں جو ان کی مدد کے موتا دے اور بادشاہ کہا جاؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو اللہ تعالی اس دور کے دور جدید کے اس قسم کی جہالت میں مبتلا انسانوں کو اللہ تعالی راہِ ہدایت نصیب فرما دے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے میرے بھائیوں اللہ اکبر جو جا کر مانگتے ہیں ان سے جن کو خود اپنے آپ کو کچھ دینے کے لیے نہیں قبروں پر ماتے ٹیکتے ہیں مزاروں پر سجدے کرتے ہیں کہتے ہیں دے دو چادریں لے کر آیا ہوں کشمیری شال پیش کر رہا ہوں گلدستیں سجا کر کے آپ کے لیے لائے ہوں قربانی دے رہا ہوں دے دو اللہ اکبر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری سننے ہی سکتے اور بالفرض اگر سننے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے ضعف الطالب والمطلوب ماغنے والا کمزور جس سے ماغا جا رہا ہے وہ بھی ایسے لوگات جو موجود ہیں تو میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہو گئی اس لئے کہ ایک اللہ والے بن گئے تھے لیکن دیکھو اللہ کافی ہوا کی نہیں ان کے لئے بولو کافی ہوا آگے پڑھو نا آگے پڑھو ابراہیم کا واقعہ علاو تیار کیا گیا اور منجنق کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے کی تیاری ہو گئی بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس تھوڑی سی محلت دے دو دورکات نماز پڑھو نماز پڑھ کر کہ اللہ سے دعا کی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام تو سلام آگ میں بھی ڈال دیے گئے وہ آگ جس کا کام ہے جلانا بھسم کر دینا خاکستر کر دینا اس آگ نے کیا کیا ابراہیم کے ساتھ اللہ کے حتام نے کہا ہے آگ میرے ابراہیم کے لئے تو تھنڈی اور سلامتی والی بن جا یعنی اتنا تھنڈ بھی مت پہنچانا کی میرے ابراہیم کو تکلیف ہو زیادہ تھنڈ اگر ایسی بہت زیادہ چلا دی جائے کتنے لوگ سکڑ جائیں گے آگ اتنی تھنڈی بھی مت ہونا کی تکلیف ہو اور تیری گرمی بھی میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچائے سلامتی والی بن جا بولو میرے بھائیو آگ سلامتی والی بنی یا نہیں اللہ ابراہیم کے لئے کافی ہو گیا ہوا یا نہیں اگر ہوا تو وہ ہمارے لئے بھی کافی ہو سکتا کیسے جب ہم بھی ابراہیم کی طرح توحید والے بن جائیں گے ابراہیم کی طرح توحید پر استقامت اپنا لیں گے سبات قدمی کا مظاہرہ کریں گے مصیبتیں آئیں آفتیں آئیں دھرایا جائیں دھمکایا جائیں ہمارے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں لیکن ہمارے ایمان میں لرزش و جنبش آنا نہیں چاہیے ہمارے لئے بھی وہی اللہ کافی ہو جائے گا جو ابراہیم کے لئے کافی ہو گیا تو ابراہیم کے زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نمبر ایک وہ تحقیق کی راہ پر چلے تو انہیں اللہ ملا ہدایت ملی ایمان اللہ رب العالمین نے دولت اطاف فرمائی اور آپ کو ابو الانبیاء بنا دیا اور استقامت انہوں نے اپنائی دعوت دین کی راہ میں نکل پڑے بلا خوف و خطر اور پھر شاعر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اقل ہے محوے تمہ شائے لبے بام ابھی اللہ اکبر لوگ حیران و ششتر ہیں بادشاہ وقت نمرود اور اس کی رعایہ بھی دیکھ رہی ہے ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا بال بیکا نہیں ہوا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے فقر و غرور اور ان کے ہڑ دھرمی کی وجہ سے ایک انسان کو بھی اس وقت ہدایت نہ ملی اتنا بڑا موجزہ ابراہیم کے ہاتھوں دیکھا انہوں نے اللہ نے جسے صادر فرمایا لیکن وہ ایمان نہ لائے عوام کو ڈر تھا بادشاہ کا اور بادشاہ کو اپنی کرسی اور منصب کا فقر و غرور تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کے دل میں غرور اور گھمنڈ جنم لے لے تو اسے ہدایت نہیں ملتی ہے اس لئے ہمیں فقر و غرور سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے دور رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خاکساری اور آجزی عطا فرمائے یہ ابراہیم ہیں اللہ کافی ہو گیا صرف ابراہیم کے لئے نہیں میرے بھائیو تاریخ پڑھئے انبیاء اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے قرآن کریم نے گواہیاں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں باتیں درج ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام بندوں کو اپنی مدد دی ہیں جو اللہ والے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اس کی توحید کو اپنانے والے بولو ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم سب سے پہلے نبی ان سے غلطی ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی اللہ نے کہا جنت میں رہو اے آدم اور ہوا سب کچھ کھاؤ پیو ایک درخت کے پاس مت جانا لیکن اللہ کے اس حکم پر پورا نہ اتر سکے تو کھا لیا قریب ہو گئے اس درخت کے پاس چلے گئے شیطان کے وسوسے اور بہلاوے میں آگئے انسان تھے کیا ہوا اس کی سزا کے طور پر اللہ نے بے لباس کر دیا براہ نہ کر دیا اس سزا کے لئے بہت شرمندہ تھے وہ ایسے میں میرے بھائیوں کیا اللہ ان کے لئے کافی ہوا کیسے ہوا کیسے ہوا انہوں نے ایک اللہ کو پکارا اس کی دہائی دی ایک اللہ کے سامنے اپنے جرم کو رکھا اپنے ظلم کو رکھا اپنے گناہ کو رکھا اور کہا ہے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے سورہ عراف پڑھئے سورت نمبر سات آیت نمبر تیس اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کیا کہا اللہ رب العالم نے حضرت آدم کی دعا کس کو یاد ہے ہاں میرے بھائیوں ہاتھ اٹھاؤ حضرت آدم کی دعا کس کو یاد ہے دو چار لوگ اللہ اکبر یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا بولیے جزاک اللہ خیرن کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں بزرگوں جوانوں یاد کر لو یاد کر لو مانگو ہم میں سے ہر ایک کے ہاں چھوٹے بڑے جرائم ہیں ہم میں سے کوئی معصوم اور بے گناہ نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا صلیقہ سیکھ لو کیسے مانگنا چاہیے آدم نے مانگا تھا کیا مانگا تھا کہ اے اللہ ہم سب ظالم ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا ہے تیری نافرمانی کر کے اس درخت کا پھل کھا کر اگر تُو نے بخشا نہیں اور تُو نے اے اللہ رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہوں گے یہ دعا آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام نے مانگی تو اللہ ان کے لئے کافی ہوا کی نہیں بولو بھائیو اللہ نے لباس اتا فرمایا کی نہیں فرمایا اللہ نے پوشاک دیا لباس اتا فرما دیا ڈھاک لیا انہوں نے پھر اپنے آپ کو ہا لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میری دھرتی میری زمین کو آباد کرو اللہ نے وہاں سے نکال دیا اور کہا جاؤ اب نیک عمل کرو گے تب پھر سے جنت تمہارے لیے تمہاری ضروریت کے لیے لیکن اللہ تعالی نے انہیں کپڑا اتا فرمایا اس مسئیبت کی گھڑی میں اللہ اکیلا ان کے لئے کافی ہو گیا لیکن پتہ نہیں آپ کے نڈیاد اور گجرات کا کیا معاملہ ہے میں ممبئی کی سرزمین میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے خطیب مقررین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب جرم یہ سرزد ہوا تو اس وقت انہوں نے عرش پر نگاہ ڈالی سوچ رہے تھے کیا کروں کیا کروں کیسے معافی مانگو تو عرش پر نگاہ پڑی تو لکھا ہوا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پکار اٹھے کہ اے اللہ تو اپنے بندے اپنے نبی محمد کے صدقے اور تفعیل میں ہمیں معاف فرما دے تو اللہ تعالی نے معافی دے دی لباس دے دیا سنائے آپ نے میرے بھائیوں صحیح ہے یا غلط صحیح غلط بالکل غلط موضوعات فیبریکیٹڈ حدیث میں اس کا ذکر ہے من گھڑت بات ہے یہ میرے بھائیوں اس طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں قرآن کہتا ہے نہیں آدم اور ہوا کے لئے اللہ کافی ہو گیا جب انہوں نے اللہ کی دعائی دی اکیل اللہ سے مانگا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا یہ صحیح بات ہے قرآن نے سورہ آراف کے آیت نمبر تیس میں اس دعا کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ سکھایا اور بندوں نے مانگا اللہ نے دعا ان کی قبول فرما لی پشاک اور لباس دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو حضرتِ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی جانتے ہیں میرے بھائیوں کتنے سال بیمار تھے وہ کتنے اٹھارہ دس اور آٹھ اٹھارہ اللہ اکبر آج ہم اور آپ اس طرقی آفتہ دور میں کچھ لمحوں کے لئے بیمار پڑ جاتے ہیں تو پورا خاندان اور قبیلہ سسک اٹھتا ہے اور نجانے کن کن دروں کا خواب دیکھنے لگتے ہیں ارے چلو ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہیں ہونے والا وہاں چلو بہت بھیل لگتی ہے ایک شال ایک چادر لے کر چڑھا تو بس ساب بیڑا پار ہو جائے گا اللہ حکر ایک آج ہفتہ بیمار ہے آدمی تو انسان ہاسپٹل چھوڑ کر نجانے کن کن غیر اللہ کے دروں پر جا کر اپنا سر جھکا تھا اپنا ایمان بیشتا اپنی اسلام کا سعودہ کر لیتا ہے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک اس بیماری میں رہے اور میرے بھائیوں ایسا معاملہ تھا کہ وہ راضی باریزہ تھے اللہ بیماری تیری طرف سے ہے ہمیں دنیا کا کوئی انسان بیمار نہیں کر سکتا جب کوئی بیمار کرنے کی طاقت اور آثارٹی نہیں سورہ انبیاء سورت نمبر اکیس کے آیت نمبر تیراسی پڑھئے وَأَيُّبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ أَنِّمَ الصَّنِيَ الظُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِن ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے رب مجھے اس بیماری سے بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے رحم فرما دے اے اللہ تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے اٹھارویں سال میں اللہ رب العالمین نے انہیں شفاعتا فرما دی بولو فرمائی یا نہیں اللہ کافی ہوا اس لیے کہ اکیلے اللہ کی دعائی دینے والے اس کی توحید میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی یونس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے اللہ ان کے لیے بھی کافی ہو گیا یونس علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں دعوت دیتے دیتے ان کی وجد قوم جب نہ مانی غصہ ہو کر کہ اپنی بستی سے نکل پڑے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا بس اتنی سی بات تھی کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا یونس علیہ السلام کے بارے میں جا رہے ہیں راستے میں دریا پار کرنا ہے کشتی پر سوار ہو گئے اللہ سے اجازت نہیں لی تھی اتنی سی کوتہ ہی ان سے ہوئی اس لیے کہ انبیاء کو اللہ کی وحی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ کی مرضی جب ہوتی ہے تب ہمارے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاتے ہیں حکم آنے سے پہلے ہمارے نبی مکہ نہیں چھوڑتے یونس علیہ السلام سے یہ کوتہ ہی سرزد ہو گئی ناؤ مجدھار میں پہنچی ڈاوہ ڈھول ہونے لگی کیا ہو کوئی نہ کوئی سزاوار ہے سزا کا کوئی نہ کوئی مجرم ہے گوٹی ڈالو قرآن دازی کرو نام نکل آیا یونس علیہ السلام کا قوم ماننے کو تیار نہیں یہ تو ہمارے چاہتے ہیں یہ تو ہمارے رہبر ہیں یہ تو ہمارے حدیع برحق ہیں ایسے بھلے منوش ہیں بھلا ہم ان کو سمندر کے دریاء کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں چلو دوبارہ گوٹی ڈالو پھر سے نام یونس علیہ السلام کا نکل آیا اب بھی قوم ماننے کو تیار نہیں ہے تیسری بار چلو قرآن دازی کرلو قرآن دازی آج کل حاجی لوگوں کو حج پر جانے کے لئے بھی گوٹی ڈالی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس کے امیدوار ہیں ان کی نیک تمنا اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گوٹی تیسری بار جب پڑی اور نام حضرت یونس ہی کا آیا تب قوم مجبور ہو گئی ملہ نے کہا کہ نجات حاصل کرنا ہے تو انہیں ڈالنا ہوگا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا سمندر میں آتے ہی مو کھول کر کھڑی تھی بہک میں الہی اپنی پیٹ میں انہیں جگہ دے دیا چلتی پھرتی قبر میں وہ سفر کر رہے ہیں میرے بھائیو اندازہ کرو کتنی بڑی مسیبت کی گھڑی ہے آج ترقی آفتہ دور میں آپ کسی دس منزلہ پانچ منزلہ کسی امارت میں لفٹ کے ذریعہ جا رہے ہوں لفٹ اور آپ کو ٹینت فلور پہ جانا ہے پانچ میں فلور پر پہنچ کر لفٹ بند ہو گئی لائٹ چلی گئے دس سے پندرہ منٹ کا وقت ہی گزرا تھا زیادہ نہیں آہو بکا چیخو پکار بےہوشی بدھوا ستاری ہونے لگتی بولو ہو دیئے کی نہیں آہو بچاؤ کہا ہو الکارو کہا ہو آہو کھولو نکالو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تین تین تاریکیوں میں چھلیوں میں پیٹ میں اللہ اکبر سمندر کی تہوں میں امچھلی لے کر سفر کر رہی ہے ایسے مشکل میں بولو کس کو پکارا انہوں نے اللہ کو یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے سنو جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیق کیا نام ہے بھائی سحیل ہمارے جوان سحیل نے سنایا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ دعا اللہ نے قرآن کریم سورہ انبیاء سورہ تنبر اکیس آیت نمبر ستاسی میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات یونس نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا اللہ لا الہ الا انت سبحانک کہ اللہ تیرے لوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں معبود برحق نہیں انت سبحانک تیری ذات پاک ہے تمام عائب سے نقص سے کمی اور کوتاہی سے انی کنتو من ظالم ہے ظالم میں ہوں اللہ تجھ سے پوچھے بغیر میں بستی چھوڑ کر نکل پڑا ہوں اللہ ظالم ہے اللہ کہتا ہے آیت نمبر اٹھاسی میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ کہتا ہے ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ہم نے اتنے بڑے غم سے ان کو نکال دیا اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دے دیا کرتے ہیں بلو یونس کے لئے اللہ کافی ہوا یا نہیں اللہ کافی ہوا اور اللہ نے وعدہ کیا ایمان لانے والوں اسی طرح جب مشکل گھڑی میں تم اللہ کو پکار ہوگے ایک اللہ کی دعائی دوگے ایک اللہ کے حدہ ہوگے اور اسے پکار ہوگے تو اللہ تمہارے لئے بھی کافی ہو جائے گا سورہ صافات میں اللہ نے یونس علیہ کا واقعہ ذکر کیا اور کہا ہے اگر یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے نیاد کیا ہوتا میری تسبیح نہ بیان کی ہوتی تو قیامت تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں تم چاہتے ہو گر اللہ کی مدد آئے اللہ تمہاری مشکل گھڑی میں تمہارا سہارا بن جائے ایک اللہ کے ہدا اللہ تمہارا ہدا گا اور تمہاری لئے بھی کافی ہو جائے گا بے شمار مثال ہیں میرے بھائیوں وقت بہت کم ہے ہمارے نبی اللہ علیہ وآلہ سلم کی زندگی میں بھی مشکل گھڑیاں آئیں ایک گھڑی ایک علمہ کا ذکر میں کرتا ہوں سندو ہجری میں غزو بدر کا مارکہ پیش آیا نبی صلی اللہ نکلے تھے 309 یا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 313 صحاب اکرام تھے بدر کے میدان میں کفار کا ایک ہزار کا جتہ آکر کے کھڑا ہے صحاب اکرام آپ کے 309 یا 313 ہیں میرے بھائیو کوئی مقابلہ ہے 300 کے سامنے ہزاروں کا لشکر ایسی مشکل گھڑی میں ہمارے نبی نے کس سے مدد طلب کی بولو ایک اللہ سے ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ نبی سجدے میں گر پڑے دو رکعت نماز عدا کی اور بیٹھ گئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اللہ سے دعا مانگی اور کہا اللہ اللہم انتہلق حادہ العصابت اليوم لا تو عبد فی الارض اللہ یہ چھوٹی سی جماعت توحید والوں کی جماعت لے کر آیا ہوں اے اللہ میری پندرہ سال کی تبلیغ کا خلاصہ ہیں یہ چربہ ہیں یہ میری محنت اور کابش کا سمر اور پھل ہیں یہ تیرہ سال مکہ میں میں نے ان تکلیفوں کو جھیل کر اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو توحید سکھائی ہے مدینہ میں ابھی دو سال گزرے ہیں اے اللہ یہ کل پندرہ سال کی محنت کا سمر اور نتیجہ ہیں خلاصہ ہے چربہ ہے سب کو لے کر اللہ حاضر ہوا ہو یہاں اے اللہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت تیرے توحید کی پرستار تیرے توحید کا گنگانے والی تیرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک نے والی یہ جماعت اگر ان کے ہاتھوں ہلاک کر دی گئی قتل کر دی گئی تو اللہ بتا تیری اس دھرتی پر توحید والا کون بچے گا جو تیرے سامنے سجدے دیکھے اللہ تو لاج رکھ لے اللہ تو لاج رکھ لے اپنے توحید والے بندوں کی اللہ اکبر ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں اس قدر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض مند ہے مدد کے کہ آپ کی چاندر آپ کے کندوں سے ہٹ کر گر پڑی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اللہ کے رسول بس ہوا اللہ آپ کی دعا کو رائے گاؤں برباد نہیں کرنے والا اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے اللہ کے رسول آپ کے لئے نبی صلی اللہ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر آؤ میں تمہیں بتا دوں فلان جگہ فلان مجرم قتل ہوگا فلان جگہ فلان کافر قتل ہوگا فلان جگہ پر فلان کی ہیں کہ صفہ کی صفہ کافروں کی قتل ہوتی جا رہی ہیں صفہ کی صفہ صاف ہوتی جا رہی ہیں لیکن قاتل کا پتہ نہیں لگتا اللہ اکبر بولو کیا نبی اور صحابہ کے لئے اللہ کافی ہوا ہوا ہمارے لئے بھی ہوگا شرط یہ ہے کہ ہم بھی ایک اللہ والے کا ہو گیا لیکن عبادت کا وقت قریب ہے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بات بھی بہت ہے اگر اثر کر جائے دو بات بھی اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے تو بہت ہے یہ مہمیز لگانے آیا ہوں آپ کو میں پیغام سنانے آیا ہوں کہ اپنے بندوں کے لئے اللہ کافی کب ہوتا ہے جب بندہ بولو بولو اللہ والا ہو جاتا شرک سے اپنے آپ کو شرک کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے بولو کیا حضرت آسیہ کے لئے اللہ کافی نہ ہوا فیرون کے گھر میں ہیں فیرون ظالم و جابر رہنا رب اللہ کہتا ہے لوگوں میں تمہارا رب ہوں سیلری میں دیتا ہوں میرا دیا ہوا کھاتے پیتے ہو ایسے میں آسیہ اللہ اکبر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے آسیہ اس گھر میں رہتے ہوئے فیرون کے پیلس میں رہتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے تنفل جنہ اے اللہ مجھے فیرون کا محل راس نہیں آتا ہے ظالم و جابر کی سنگت میں میں مجبور ہوں مجھے اس کے محل سے اللہ کبھی اتمنان نہ ملا میں تو تُس سے تیرے جنت کا سوال کرتی ہوں اے اللہ میرے لئے گھر اپنے جنت میں بنا دے میرے تقتلو آسیہ کہتی ہیں فیرون کی بیوی کہ یہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی تھندک بن سکتا ہے یہ بچہ ہے نا ہم پالیں گے ہم پوسیں گے تو بڑا ہو کر ہمارا ہوگا جو ہم کہیں گے وہ ایسا کرے گا ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی تھندک بن جائے گا جب ہمارے آنکھوں کی تھندک ہوگا تو ہماری کرسی چھین لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا اپنا ہوگا دلیل دیتی ہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے فائدہ مند بن جائے او نتخیدہ ولدا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے مہ بولا بیٹا بنا لے محملہ شورون آپ کے ہواریوں کو پتا تک نہ چلے گا میں اتنے بڑے محل میں اس کو پالتی پوستی رہوں گی اللہ والی نے اپنی زبان کھولی وہیں اللہ والی جس نے اللہ سے جنت میں گھر بانگیا ہے اور نبی کی زبان نے جس کو جنت کی بشارت سنائی ہے کے کہنے پر کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بڑا ہو کر آپ کی کرسی چھین لے گا قانون بنا دیا جاتا ہے تمام نری نہ اولاد کو فنا کر دو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی ہمیں کسی کا ڈر نہ ہوگا ایسے میں موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچ جاتے فرعون کے قتل کا حک نافذ ہوتا ہے آسیہ کی زبان کھلتی ہے مطمئروں فائدہ مند ہوگا ہمارا اپنا ہوگا آخر آپ کو یہ ڈر کیوں ہے اللہ والی نے زبان کھولی اللہ کی مدد آگئی بولو موسیٰ کو زندگی جینے کا حق ملا موسیٰ علیہ السلام زندگی جینے کا حق پاتے فرعون اپنے بنائے قانون کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے اللہ کی مدد کھ آئی جب آسیہ اللہ والی بن گئی اور اللہ والوں کی زبان کو اللہ رد نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ والا بننے کی توفیق تفرمائے اس وقت اللہ کافی ہوگا بولو ہوگا یا نہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وحسن الجزا اللہ رب العزہ شیخ محترم کے علم عمل میں برکت اطاف فرمائے شیخ نے جو باتیں عرض کی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف سرمائے